ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے ساتھ ایک ڈیزائن لے کر آئے ہیں یہ جو ڈیزائن ہے بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے اور پہنا ہوا بہت زیادہ سندر لگتا ہے اسے آپ باجو کے گھیرے میں پلازو کے گھیرے میں یا پھر نیچے جو شرٹ کا گھیرہ ہوتا ہے اس میں بنا کر ریڈی کر سکتے ہو اگر آپ کی شرٹ کی لمبائی یا پھر آپ کے پلازو کی لمبائی کم ہے تو اس میں بھی یہ ڈیزائن بن سکتا ہے تو چلیے اسے ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس میں جو جو ٹپس ہیں وہ میں آپ کو بیچ بیچ میں بتاتی رہوں گی ویڈیو کو آپ پورا دیکھے گا تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ اس ڈیزائن کو ایزی لی آپ نے کیسے بنانا ہے تو یہاں پر یہ ڈیزائن بنانے کے لیے ہم نے پلازو کو سل لیا ہے پلازو کی لیندھ آپ نے اتنی رکھ لینی ہے جتنی آپ کی ریڈی ہے اگر آپ کی لیندھ کم ہے پلازو کی تو اس ڈیزائن کو آپ نیچے کی طرف بھی جوڑ سکتے ہو میں اس کو اوورلیپ کر کے لگاؤں گی آپ اسے ایکسٹر میں بھی لگا کر ریڈی کر سکتے ہو تو یہاں پر ہم نے ایک کپڑا لیا ہے اس کپڑے کی جو چوڑائی ہے وہ آپ نے سات انچ لے لینی ہے اور جو اس کا گھیرہ ہے وہ آپ اپنے پلازو کے حساب سے رکھ لیجئے گا میں نے یہاں پر انیس انچ کے قریب رکھا ہے کیونکہ اب اس میں سلائیاں لگنی ہے تھوڑا یہ کم بھی ہو جائے گا تو اس کی چوڑائی تھوڑی آپ زیادہ رکھیں گے جیسے لمبائی بھی زیادہ رکھیں گے تو یہاں پر ہم ایک سے ڈیڈ انچ یہاں پر میں نے ڈیڈ انچ کا لگایا ہے ڈیڈ انچ کے گیپ پہ یہ جو سکیل ہوتا ہے یہ تقریباً ڈیڈ انچ کے ہوتا ہے اندر اندر تو اس کو میں نے رکھتے ہوئے اس طرح لائنس لگا لی ہیں یہ جو لائنس لگائی ہیں ہم نے تیرچھی لگانی ہے اب ہم انہیں اس طرح پینٹیکس ڈال لیں گے لائنس آپ پہلے لگا لیں گے تو پینٹیکس ڈالنے ایزی ہو جاتے ہیں اور آپ کے جو پینٹیکس ہوتے ہیں وہ سارے برابر لگتے ہیں اس طرح بلکل باریک سلائی لگانی ہے بکھیا بھی بلکل باریک رکھنا ہے یہاں پہ کپڑے کا مارجن بہت زیادہ نہیں رکھیں گے ایک پینٹیکس ہمارا ڈال گیا ہے اس طرح ہم نے سارے پینٹیکس ڈال دے ہیں میں آپ کو ایک اور ڈال کے دکھا دیتی ہوں اس طرح آپ ڈال لیجئے کئی لوگ اس کو چیک میں بنانا چاہیں گے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن آج ہم اس کو اس طرح تیرچھے میں پینٹیکس ڈال کر بنائیں گے تو سب ہی پینٹیکس اس طرح ڈال کر آپ کو دکھائیں گے ایک پڑ جب ہم اس پٹی میں پینٹیکس ڈال رہے ہیں تو اس طرح کی دو پٹیاں آپ نے تیار کرنی ہے تو دونوں لیکس کے لئے ہم دو پٹیاں ریڈی کریں گے تو دونوں کی لمبائی چڑھائی ہم نے برابر لی تھی برابر ہی نشان لگائے تھے ان کو ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب اس میں سے ایک پٹی کی جو لمبائی ہے وہ 6 انچ رہ گئی ہے ایک انچ اس میں کم ہو گئی ہے پینٹیکس ڈالنے کے بعد تو یہاں پہ آپ نے لمبائی چڑھائی پہلے زیادہ لینی ہے یہاں پہ یہ بھیلی ہم نے لیس لی ہے یا پھر آپ کوئی دیزائن پٹی لے لیجئے وہ بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں اس کے میڈل میں اس لیس کو ہم نے رکھنا ہے اور اس کو سٹچ کر دینا ہے یہ دیزائن بننے کے بعد بہت ہی جڑا گریس فول لگا ہے اور جو سوٹ ہے وہ بلکل سمپل تھا بلکل پلین تھا لیکن جب لیس کو ہم نے اٹیچ کر دیا اس کے بعد اس کا لک بہت ہی بڑیا آ گیا تھا میں نے یہ دیزائن باجو کے آگے بھی بنایا ہے گلے میں بھی بنایا تھا اور اس طرح پلازوں کے اندر بھی بنایا تھا تو پورا سوٹ بنا کر ریڈی کیا ہے بہت ہی بڑیا بنایا ہے آپ بھی اسی طرح بنا سکتے ہیں تو پہلے پوری پٹیاں اس طرح اٹیچ کر لیتے ہیں دونوں پٹیوں کے اندر لیس کو آپ نے لگانا ہے اور لیس کا جو فیس ہے وہ دیکھ کے لگائیں گے جس طرف ہے اسی طرف لگائیں گے ادھر ادھر نہیں لگانا ہے تو یہاں پہ دونوں پٹیاں ریڈی کر لیتے ہیں پہلے تو لیجئے یہ پٹی ہم نے ریڈی کر لی ہے دوسری جو لگ ہے اس کی بھی ہم نے پٹی ریڈی کر لی ہے یہاں پہ ہم نے ایک باریک لیس لی ہے اس طرح کی کوئی باریک لیس لے لیجئے جس کو ہم پٹی کریں گے اور تھوڑا سا باہر کی طرف نکالیں گے یہ لیس ہماری اس طرح آ جائے گی اور اس کو ہم نے سلائی لگا کر سٹچ کر دینا ہے اس طرح ہم نے جتنی لیس باہر نکالنی ہے اس کو اوپر رکھیں گے اور جو ہم نے سلائی کے اندر دینا ہے اسے نیچے کی طرف اوٹی طرف رکھیں گے تو اب ہم نے ایسے ہی یہ لیس دونوں طرف جوڑ دینا ہے پہلے لیسز آپ اپنی پسند کے اکورڈنگ لگائیے گا جیروری نہیں ہے جو ہم میں نہیں لگائی ہیں کیونکہ ایسی لیسزیں ہر جگہ نہیں ملتی ہیں کسی جگہ کیسی ملتی ہے کسی جگہ کوئی اور ڈیزائن ملتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہماری پٹی اس طرح آ جائے گی اب ہم نے یہ پلازو لے لیا ہے اب پلازو کے اندر ہم اس کو اٹیج کریں گے اب ہم نے اس کو اوٹی طرف سے اٹیج کرنا ہے پلازو بھی ہم نے اوٹا رکھا ہے اور یہ جو ڈیزائن بنائے ہے وہ بھی ہم نے اوٹا رکھنا ہے اوٹا رکھنے کے بعد جو اس سلائی ہم نے لیس چونڈنے کے لیے لگائی تھی لمبے والی اسی کے اوپر اوپر ایک سلائی لگا دیتی یہ سلائی ہماری لگ چکی ہے اب ہم اسے سیدھی طرف ترن کریں گے تو دیکھیں بطکل فنشنگ سے یہ انڈرگراؤنڈ لیس لگ جائے گی اور دیکھنے میں بہت سندھ لگتی ہے اور فنشنگ بہت اچھی آتی ہے آپ ایک بار ٹرائے کر کے دیکھئے گا اس دیزائن کو آپ کے سمپل سے سوٹ کی جو لک ہے وہ بدل جائے گی اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک کومنٹ جرور کریں وہ بتائیں کہ آپ کو یہ دیزائن کیسا لگا ہے آپ نے ایسا دیزائن پہلے کبھی بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے وہ بھی بتائیں گے تب ہی ہمیں پتا چلے گا کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں اگر کئی لوگوں کو نوٹیفکیشن نہیں جاتا ہے تو یہ بڑی پرابلم ہے کہ نوٹیفکیشن نہیں جاتا ہے تو آپ ایک کام کریں کہ میرے چینل کو ایک بار unsubscribe کر کے ساتھ کی ساتھ دوبارہ subscribe کر لیں اور all notification کو on کر لیں پھر آپ کو سارے notification آنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ youtube کی setting ہے اگر آپ دوبارہ سے کرتے ہو تو آپ کے پاس سارے notification آتے رہیں گے تو لیجئے یہ ہم نے اس طرح attach کر لی ہے پٹی اب دونوں سائیڈ سے بہت ہی سندر یہ لگ رہی ہے دیکھنے میں اب ہم اس کو fold کریں گے fold کر کے اس کا آدھا کر لیں گے جتنا آپ نے پہنچا رکھنا ہے اتنا رکھ لیجئے اور یہ design دیکھنے میں بہت زیادہ سندر لگ رہا ہے اس طرح ہم اسے fold کر لیں گے اور fold کر کے سلائی لگا کر پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو لیجئے سلائی ہم نے لگا دی ہے اس کو ہم نے سیدھا کر لیا ہے اور دیکھنے میں یہ design بہت سندر لگ رہا ہے آپ اسے باجو کے گھیرے میں پلازو کے گھیرے میں بنائیے اور پلہ بھی آپ اس کا بنا سکتے ہیں بہت بڑیا یہ لگے گا آپ کے سوٹ میں آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہے آپ ہمیں بتائیے کہ جب پورے پلازو کی جو look ہے وہ ایسی سی آئے گی یہ میں نے پینٹ پلازو کی اندر بنایا ہے تو لیجئے یہ design ready ہے آج کے لیے اتنا ہی ہے آگے کسی اور design کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے good bye take care اپنا دھیان رکھے گا اور اپنے comments جرور دیجئے گا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ design کیسا لگا ہے تھنکو ملے indie کہ نکتے ہیں تھنکو ملے Hate